اسلام علیکم دوستو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان پہ ہمیشہ سے یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے میں اس ویڈیو کے اندر نہ تو اس الزام کی تردید کروں گا اور نہ ہی اس الزام کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا ان چیزوں کو دیکھ کر پرک کر آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں یہ آپ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسلام آباد پریس کلاب کے سامنے ڈیویڈ ایریل نام کے ایک شخص نے پچھلے ایک مہینے سے احتجاجی کیمپ لگا رکھا تھا یاد رہے ڈیویڈ ایریل یہ اس کا اصل نام نہیں ہے بلکہ اس نے نام تبدیل کیا اس کا اصل نام خلیل الرحمہ اور یہ فیصل آباد کے معروف مذہبی کرانے سے تعلق رکھتا ہے اس مذہبی کرانے سے اس کی تمام طرح حرکات کے بعد اس سے اعلانیں لا تعلقی کر رکھا ہے اس کے احتجاجی کیمپ لگانے کا مقصد کیا ہے وہ اسی سے جانتے ہیں کہ میرا نام ڈیویڈ ایریل ہے میں مسلم زائنسٹ ہوں میرے صرف اور صرف تین مطالبات ہیں کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف ہیٹ فل سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ریموف کی جائے اور دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ٹین ملینز جو زائنسٹ ہیں اور تھرٹی ملین جو منورٹیز ہیں ان کو بھی اسرائیل جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے ان کو این او سی ملنا چاہیے احتجاجی کیمپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف جو الفاظ ہیں وہ ہٹائے جائیں اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے وغیرہ وغیرہ مسلم زائنسٹ وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جو اسرائیل سے دوستی کے خواہاں ہیں یہہودیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل مل کے ایک ساتھ آگے بڑھیں اور اس ڈیویڈ ایریل نام کے بندے کا جو احتجاجی کیمپ تھا وہ کس لیے تھا وہ تو آپ نے سنا لیکن وہ کس حکومت سے توقع لگایا بیٹھا یہ آپ خود سنیں میں اپنا مسلم لکھ چھوڑ کے پیٹی آئی کو جوان کیا پیٹی آئی کو ووڈ دیا تاکہ اس میں انصاف اور احساس ہو سکے گا اور حقیقت کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ پیٹی آئی میں انصاف اور احساس ہوگا مسلم لکھ مون چھوڑ کے میں نے تحریک انصاف جوان کی تحریک انصاف کیوں جوان کی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کو کون سا انصاف چاہیے اسرائیل کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے یہودیوں کے ساتھ دوہ سلام دوہ ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یا پاکستان تحریک انصاف یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اقتدار میں لائی گئی ہے میں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہوگے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی آسمہ حدید نے اسرائیل سے دوستی کے حق میں لمبی چوڑی ایک تقریر کی جس کے اندر تاریخی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے عجیب و غریب قسم کی دلیلیں دی تھی اس میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ تناؤز بلالہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے اس میں یہ دلیل بھی دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ نمازیں بیت مقدس کی طرف موں کر کے پڑھنی شروع کر دی تھی حالانکہ یہ بھی غلط تھا اس میں یہ بھی دلیل دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرو اور عجیب و غریب قسم کی دلیلیں دی گئی تھی جو کہ بلکل جھوٹ تھیں بلندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتان بانے گئے تھے تو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز جو کی جیروسلم نے کر دی تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اپنے دشمن کو دوست بنا لو اور سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جن کو یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور اس کے بعد ہم دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم ڈیگریٹ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق اسحاق علیہ السلام اسمائیل ایک جو ہیں یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسٹین کا کلان ہے اس طرح ہم سب ایک ہیں اور آخری بات میں کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسرائیل سے تھے سو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سب سوچ لیں یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت کے آمد کے ساتھ ہی کیوں اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیوں پہلی دفعہ میڈیا پہ اس قدر زور و شور سے ڈیبیٹس ہوئیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیبیٹس کن کن میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے ہوتی رہی کہ فلان عرب ملک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا فلان نے ایک تسلیم کر لیا تو ہم کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی وہ جرنیلز اور جو لوگ تھے وہ میڈیا پہ آکے اسرائیل کی حق میں دریلیں دیا کرتے تھے اور کیا وجہ ہے اسرائیل کا تیارہ بھی پاکستان کے اندر آیا تھا کیا وجہ ہے کہ امران خان لندن جا کے ایک مسلمان امیدوار صادق خان کے مقابلے میں زیک گولڈ سمیتھ کو جو کہ کٹر یہودی ہے اس کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں لندر میرے الیکشن میں اگرچہ بعد میں وہ ہار گیا بری طرح سے صادق خان جیت گئے یہ کچھ سیجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں ہی ڈیویڈ ایریل احتجاجی کیمپ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نون لیگ چھوڑ کے طریقہ انصاف میں آیا کہ یہاں پہ میری بات سنی جائے گی کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا وجہ ہے کہ دیبیٹس طریقہ انصاف کے حکومت میں میڈیا میں ہوتی ہیں گزشتہ ڈیویڈ سال کی میڈیا کے ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھنے اور پچھلے ستر سال کی اٹھا کے دیکھنے جتنی زیادہ قوت کے ساتھ اور زور و شور کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں یہودیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی باتیں گزشتہ ڈیویڈ سال کی اندر میڈیا پہ ہوئی ہیں یا قومی اسمبلی کے اندر ہوئی ہیں ستر سال میں ایسی باتیں نہیں کی گئی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کون یہودی ایجنٹ ہے کون نہیں ہے کون سی جماعت یہودیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے وہ نتیجہ آپ خود نکالتے ہیں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں آپ اس کے اندر سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ بہت شکریہ